حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یادِ او سرمایہ اے امام بود ہر گدہ از یادِ او سلطان بود تو کجا من کجا ذکرت کجا اللہ اللہ نسبت شاہو گدہ مصطفیٰ بہارہ آ گیا مصطفیٰ بہارہ آ گیا سر ملکی پڑھ درا مصطفیٰ بہارہ آ گیا رب کے سجدیں خدایاں پہ گیا رب کے سجدیں خدایاں پہ گیاں اے رب نے سانو بخش دینے رب دی سو رب نے سانو بخش دینے رب دی سو آ کب لو جے گوایاں پہ گیاں آ کب لو جے گوایاں پہ گیاں مصطفیٰ بہارہ مصطفیٰ بہارہ آ گیاں مصطفیٰ بہارہ آ گیاں مصطفیٰ بہارہ آ گیاں رب کے سجدیں خدایاں پہ گیاں سامین محترم اللہ تعالیٰ لیم دو سنات بات آقا نامدار حبیبِ پروردگار امام الانبیاء حبیبِ کبریاء سربر انبیاء حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہِ آل اکتِ سندر آجزانہ، غریبانہ، مسکینانہ دھروت و سلام پیش کرنے دو بات گرامِ قدر شوقتِ سلام علمائی کرام ہیں عالمِ عبیل فازجلیل حضرتِ اللہ مولانا کاری محمد اختر عباس بودادی صاحب آپ نے مینو حکم فرمایا آپ دے حکم دی تعمیل کردے ہیں دوسران نیک لوگان دی زیارت کرنے دیواسِ خازان محفل دے اندر وقتن فوقتن مردِ مجاہد مجاہدِ علیہ السنت شہرِ علیہ السنت محتم و مقام جناہ محمد نواز صاحب قادری الحمدللہ آپ دے امانان وقتن فوقتن گرمارِ سندر اللہ اینا دی آواز دے اندر اللہ اینا دے علم دے اندر حسن دے اندر اللہ مزید اضافہ فرمائے اور میرے تو قبل سنا خانِ رسول نے بھی حاضری لگوائی اپنی اپنی باری دے مطابق اور جینات القرآ فخر القرآ قاری محمد عصد عوان صاحب نے قرآنِ پاک دی تلاوت کی تھی میں بیقریہ ساں محفل دے اندر میں جدندہ بیٹھا نات خان نات پیا پڑھا سنے کمال کر چھدی عدرت نقابت کر رہے سن انہا کمال کر چھدی قاری صاحب قرآن بھی تلاوت کر رہے کے انہا کمال کر چھدی سونڈ والیاں سونڈ اچھا چلا کے انہا کمال کر چھدی تُساں میں بڑی کمال کی ان تُسی پچھو گئے اُساں قادی کمال کی تُساں چوپ رہندی بڑے کمال کی اُساں اج رکھیا پروگرام جشن ملاد مصطفی سبحان اللہ اللہ کا میں نے ایسی جشن ختم کر دیں گا میں کہا کمینیت تیرے قلو جشن علی نہیں ختم ہو سکتا نہیں تُسی سمجھے نہیں سمجھے ہو چی ابانا دب گیا سبحان اللہ میں کہا جشن علی نہیں ختم ہو سکتا تے پھر جشن ملاد مصطفی سبحان اللہ حسان تے کارکار جشن علی بھی منانا ہے تے جشن ملاد مصطفی بھی منانا ہے اس واسطے الحمدللہ تُسی ویکری ودائیں بھائیں میرے بزرگ تشریف فرمان ہیں ادھر بھی ماشاء اللہ فوجی صاحب اور جو ماشاء اللہ سونا چہرے تے سنت مصطفی بھی سجی ہے اللہ صبر اگر میں کسی سے نام نہیں لیا تے جیدی معفل لیندر آئیاں وہ آمینہ دلال ضرور جاہاں حمدللہ تے بس مختصر پانچے کے انشاء اللہ کتاب کرنا ہے بس انشاء اللہ پھر اکتتام میں بہتنا ہے تُسی زیادہ تھاک جو کیسے زیادہ تھاک نہیں میں ادھر تقریر تُساں کرنی ہے ادھر تقریر میں کرنی ہے گلے دی تُسی صورتِ آلوے کی دیئے ہو انہاں سفر کر کے آئے ہیں تو تُسی ایڈی ٹیلی سبحان اللہ تقریر سننا چاہ رہے ہو صدقے جائیں یہ تو ہڑے تو ہوں میں ایسے ایک گل ہے جیڑا بندہ محفل جو بے کے بول دے نا کربوٹیے کے بھی بول لیں دے سبحان اللہ جیڑا محفل جو چپ رہوے کربوٹیے کے بھی چپ پی رہن دے اس بہت سے تُسی طرح سارے سرکار نے مرید دے تو ہتھو ہے اوان اللہ کھل رہا سبحان اللہ 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 قرآن اعلان فرما رہے ہیں برافان اللہ کا ذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو ہڑا ذکر تو ہڑی زیادی خاطر بڑا بلاند گیت ہے تقریر شروع کرندے پہلے ایک دو گزار شاہ پریں اے جیڑا خلائی نہ بیچ اب بیٹا اچھے بچے کھڑے ہو جلدی جلدی اچھے بچے جلدی 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 اچھے بچے اچھے بچے جلدی 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 کریں جلدی اچھے بچے شعباز چلو 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 میرا بیٹا چلو شعباز شعباز اور فوجی صاحب ہی زیادی تے شریف لین چلو 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 سبحان اللہ چلو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اگے میر بانی پر قرآن اعلان فرما رہے ہیں برافان اللہ کا ذکر اکھا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو ہڑا ذکر تو ہڑی زیادی خاطر بڑا بلاند گیت ہے مولا کنہ کو ذکر بلاند گیت ہے فرمایا سونا جتو تک میں خدا دی خدا ہی ہے او تو تک تیری مصطفیٰ ہی ہے اللہ نے نہیں فرمایا سونا سب تو پہلے تیری بلاد دے با سادت ہوگی اس تو بعد تو بچہ پیدا ہوئے گا وہ بچہ اپنا بچپنا گزارے گا نادرہ پڑے گا حافظ بنے گا کاری بنے گا عالم بنے گا محدث بنے گا شاک العدیس و تفسیر بنے گا محققے فرمایا نا نا سونا تیرا دیکھر کسے حافظ دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے کاری دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے کاری دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے مولوی دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے عمیر دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے غریب دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے چودری دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے کمی دا مختاج نہیں تیرا دیکھر کسے کمی دا مختاج نہیں سونا چیڑا چیڑا تیرا ذکر کرے گا نا اوٹی اوٹی بخششدہ سمان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے بارہ فان آن لاکھا ذکر آنکہ تیرا ذکر مہر رہا بنے بڑا بلند کرنے گا اچھے نہ موبائل چلائے نہ موبائل باندھ رکھو یوٹیوب جو تے داتا چینل لکھی آجے تے وہ آجانگیاں سانیے تقریران تے نالے موبائل اس وقت سے باندھ کر آنے ہیں ایسے گریب داوی پر پلا ہوندیوں جنہیں سلی لینے ہیں نا کوئی لیا لیا جے پھر سن لیا جے نالے موبائل کا توسی یہ ویڈیو بنا دی پھر توجہ آٹے جان دی یہ گفت غوص ای سنی نہیں جان دی ایس وقت سے تھوڑی توجہ فرماؤ اللہ دا قرآن پڑھو اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَاسْكُلْ فِلْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ کَانَ السِّدِّقَ النَّبِيَ قرآن پڑھنے والے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر صدیقے تے سچائے میرا نبی ہے وَاسْكُلْ فِلْكِتَابِ عِسْمَائِل قرآن پڑھنے والے اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کر اللہ دے قرآن دا ایک دو تین چار پانچ چھے نہیں پوری دا پورا قرآن پڑھو اللہ نے کسے جگہ تے اعلان نہیں کیتا وَاسْكُلْ فِلْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْكُلْ فِلْكِتَابِ عَسْمَائِل وہ جیدہ دیکھر رب بلان کرے وہ جیدہ دیکھر نو کوئی ختم کر سکتا ہے مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا جیدہ دیکھر نو اللہ بلان کرے وہ جیدہ دیکھر نو کوئی ختم دنے نہ کر سکتا آؤ درہا سنو اللہ دا قرآن میں ہوں لگا قرآن پڑھن جینا قرآن سنو محبت نہ بولو سبحان اللہ جیدہ قرآن پڑھی آ جائے حضور فرما دینے صحابہ قرآن توجہ نل توجہ نل سنیا کرو تیفہ روحان و تازگیدہ چاشلی نصیب ہو دیئے صحابہ نے ارز کی دی حضور قرآن سنو نا روحان و تازگیدہ تازگیدہ نصیب ہو دیئے حضور نے فرمایا جیدہ قرآن ہے او تو دی روح ہے جیدہ روح قرآن سنو دیئے نا اللہ دی بارکچ ارز کر دی مولا تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیش دیاں گلہ پہتے ہیں آج تیرے بندے 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 اللہ دی قرآن سنو اللہ دی قرآن اعلان فرما رئی ہے وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِيُ وَحِقْمَا اَتِيَ اللَّهَ نِي عَلْمِ عَرْبَادِ آج تیرے بندے آج تیرے بندے آج تیرے بندے آج تیرے بندے اخوش کر رہا ہے کل من علیہ آفال سونیا ہر چیز بنا ہو جائے گی جمعتات نبتات حیوانات مشرق مغرب سمال جنوب زمین اسمان سونیا ہر چیز بنا ہو جائے گی ملک الموتر میں موت آ جائے گی سونیا میرا نام لین والا کوئی بھی نہیں ہوگا لم یلید و لم یولد کہہ کے پکارن والا کوئی بھی نہیں ہوگا موتیاں سربالگان والا کوئی بھی نہیں ہوگا اے سونیا ہر چیز بنا ہوگا ہر چیز بنا ہوگا ہر چیز بنا ہوگا ہر چیز بنا ہوگا اللہ اکبر کبیر اللہ رسول اللہ قرآن اللہ قرآن اعلان فرما رہی ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ اِسَاکَ النَّبِيِّيَنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَا اللہ نے آنمی رواد ندر نبیوں دیا روان وَكَتَّا کیتا دے کٹا کر کے بادا لیا اے نبیوں بادا کرو مولا کس گلہ فرمایا جنجی دونو بودا تاج پنا کے دنیا ایک رہنات دکلنا سیکھا تو آدھا چال رہی ہوگا اکمت تو آدھی چاری ہوگا سیکھا تو آدھا چال رہی ہوگا پھر سمجا اکم رسول مصدق النماء تصدیق کرنوالا جدو میرا یار آجاوے جدو میرا محبوب آجاوے اور دو پھر اپنا ذکر ختم کر کے اپنے چرچے ختم کر کے اپنے دنیا کائنات ذکر ختم کر کے میرے یار محمدہ ذکر کرنا شروع کر دیا جائے اللہ اغواد پر کبھی نہ مسلمان بھا یہ فرقی ہویا آدم صفیق اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے نونجی اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے عبراہیم خلیل اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے اسمائیل جبیغ اللہ تیرت میرے نبیدہ ذکر کر دے رہے پھر ایسے مقام ہوتے اعلیٰ خدرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضر بیبی رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دیا سین ترجمہ نہیں کر کے ملکِ کونین میں انبیاء تاجیدار ملکِ کونین میں انبیاء تاجیدار تاجیداروں کا یا کون ہمارا نبی سب سے عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہتا نو لہرہ اللہ ہتا نو لہرہ کسی نے دلک زور اچھیا وانا پر گیا تو سب سے عالی ہمارا نبی 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 سب سے عالی ایک دن تم ہی مرنے ہزارا من مٹی پردے پی جانیا یارانے چھہد جانے here رشتہ دارہ چھڑ جانے ہیں سجنہ چھڑ جانے ہیں مہام بین بیٹی نے چھڑ جانے ہیں دنیا دارانے چھڑ جانے ہیں کفر پنایا جانے ہیں دنیاں پندیتیاں جانے ہیں چار پائٹ لٹایا جانے ہیں قبرستان لے جایا جانے ہیں جنادہ پر کے قبر جندر تفر کیتا جانے ہیں قبر کے اندر جانے ہیں دن سوالوں نے اللہ اکبر کبیرہ پہلا سوال دا جواب نہ یا خیر سلے دوسرے سوال دا جواب نہ یا خیر سلے تیسرے سوال دوں پہلے دیداریں مصطفیٰ بھی کرایا جانا ہے میرے میں بھی دا دیدار کرایا جانا ہے اے کائنا تا لیا شاند کرمہ ماری شرکار دا دیدار رہوے میں چل جانے ہاں داتا لیا جویری دا دیدار رہوے میں چل جانے ہاں حاجہ بھوئی دا دیدار رہوے میں چل جانے ہاں غوثے جلی دا دیدار رہوے میں چل جانے ہاں کا پرجندت دیداری مصطفیٰ دا کرایا جانا ہے میرے میں بھی دا دیدار کرایا جانا ہے میرے میں بھی دا دیدار کرایا جانا ہے اساتح حضور دو تھے بھی جلوہ بیخ بیخ کے پیپر ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہی سب سے بالا ہو اعلیٰ سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا بھلے زبا کہوں تجھے خالی کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر دا نے ختم سکر اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ кабون دا اسی آدم سب سے پھی گھنلا نکل مانی پڑیا اسی نیادی آدم نے اسلام شان والے نے اسی نولہ اسلام نکل مانی پڑیا اسی نیادی نولہ اسلام شان والے نے اسی شیط علی اسلام نکل مانی پڑیا اسی انہیان دے سیسر اسلام شان والے نہیں اسی خود اسلام نا کلمہ نہیں پڑیا اسی انہیان دے خود اسلام شان والے نہیں اسی ابراہیم علیہ السلام نا کلمہ نہیں پڑیا اسی انہیان دے ابراہیم علیہ السلام شان والے نہیں ساتھ عقیدہ سوانا اپنے محنم نبر تازہ کر اللہ اگر اکبر کبیرہ توجہ کرنا یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سربل انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بارا ہو آلہ ہمارا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی میرے پیارے کلیل مولا رب کم ہو گئے فرمایا میرا گر کھانا کا بطیار کرو میرا گر کھانا کا بطیار کرو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گر کھانا کا بطیار کرنا شروع کردیتا ابراہیم علیہ السلام نے راجگیری شروع کردیتی ہے اسمائیل علیہ السلام نے مزدوری کرنا شروع کر چھٹی ہے گھر پتہ کے لگر جیتے مصطفیٰ نے پیر غدرت مولا علی دی ولادت ہوئی ہے حضرت مولا حضرت مولا علی دی بلادت ہوئی ہے کعبت اللہ اللہ علی نالبوز رکھے امی تو نکمیاں اوتھے تیرا حجی موے اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلید فرمایا میرا گھر خانہ کعبہ تیار کرو ابراہیم علیہ السلام اللہ دہ گھر خانہ کعبہ تیار کرنے تیار کرنے گودی پہ کی ضرورت اللہ دی بارگادی اندر ارج کی تیئے محولہ گودی ضرورت پہ رئیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی جنہ دی جنہ دی جنہ پتھر توڑا او دیکھو لو گودہ کم لیل ہو اللہ 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 کہ اللہ اللہ میرا نبی عدد ضرور میربانی فرمان ہے اوہ دومینی مسلمان رادی شادی نمال پڑھ کے باوز ہو گئے چار پائٹے لیٹے نے آنے نے سی لیٹے آنکھ باندھ کر لیے مقدر جاگ گئے نے مقدر جاگ گئے نے سنو اپنے کمرے بچوں پینی پینی خشبوں دے کھلے یوں دے نالے ساڑے کمرے دے پردے چار دیواری پردے خیل رینے لاغ وقت پر کبیرہ تھی عباد مارن والے نے عباد ماری اوہ سون والے جاگ جاگو آج تو آڈے پیڑیوں آریا جیدے جوڑیاں نو ارشیم والا چمداری آئے وقت رنگیہ سانجید وقت کھولی تے سامنے دیکھیا ماہی مندین والا جاگ سارا جاندہ ماہی مندین ایک دو مدبہ ندھل کے پردیا کھولا اکھاں پانے کر کے تسفل لے کے خضور دا اللہ دے نبیدہ تسفل لے کے میرا ایمان میرا نبی بے کریائے اے تے گونہ گارسیا کارپا دمال خطا کار مجرد مگر حضور دے امت ہی تے ایت محبت نالک کی ددر لے گیا کو سونیاں تیرا متعلق سادا کی دئیے ماہی مندین والا جاگ سارا جاندہ ماہی مندین والا جاگ سارا جاندہ میرا نبی دے کائنات ہی جاندہ میرا نبی کائنات ہی جاندہ حضور دا صدقہ ہی کے کائنات بنی تا جدار ختم نبو زدہ با زدہ با دو دبا حجہ کے سنے دلانکے تا جدار ختم نبو زدہ با زدہ با زدہ تا جدار ختم نبو زدہ با زدہ با زدہ نالکی سادا نالکی حیداری نالکی حیداری حضور سارے قنمانوں جاندہ صبحانہ تو جا فرمانا حضور دی امی جا تیری میری ماندہ ذکر کرے تو میں راضی ہوں نبی پاک دن میں جانگا ذکر کریں حضور نہیں راضی ہوں حضور راضی ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام مکمل ذکر کریے پھر اگوں ذکر کریے تو وہ جو کرنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ارخانہ کعبہ تیار کی تا پھر اس پتھر تے کھڑیا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا واباس فیہم یا اللہ تیرا شانہ والا کرتیار ہو گیا شانہ والا رسولل تو اسمیل علیہ السلام نے آمین آ کی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دن در تیرے میرے نبی دہ ذکر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نے دی دعا دن در تو اسمیل علیہ السلام دی آمین دند تیرے میرے نبی دہ ذکر موجود ہے ہوندرا حاجی جز نے بیٹھیں لینا کچھ کے وئے قدول امان کچھ کے وئے اللہ فرماندہ ہے قابن ویکھیں عبادت حسین عظم کی بہنام عبادت ہے اللہآن پر دل 검찰BR Daily اللہآن پر دلیٹایی نہیں ہے تر ا sorts enfim اگر تیسے Nãoاج نماز پڑھو تیسے نماز پڑھو تیسے Wiež تیسے ا جاں وہاں نماز پڑھو دعا کی دیئے بھی آئے دے کہ نہیں آئے سبحان اللہ کیوں دی حضرت کیسے دی ماشاء اللہ سبحان اللہ کئی بندے بیٹھ رہے ہیں پس اندھے نے صاحب دکان دا ہو دیا کئی بندے بیٹھ رہے ہیں اندھے نے صاحب دکان دا دے نارے خیال کار دے مجود اندھے نے میں کہا دعا مانگی میں کہا بندہ بولے گا رہے ہیں اندھے آپ سب کو جنہاں انتبجو فرما ہو در تو سام کر دو چھڑے کام تو جمعیت بان نہیں کئی بندے بیٹھ رہے ہیں دعا مانگی میں کہا یا اللہ جڑا ایتھے بولے کار جائے ساری اندھے نے بولن جڑا ایتھے نہ بولے کار جائے اندھے کار دی کوئی نہ بولن میں تقریر کر کے کار دیا تو میں فون آ گیا چشتی صاحب میں کہا جی اندھے توڑی دعا قبول ہوگی میں کہا چلو کہیں جنگے جائے بچے لیے دعا ہمیں دے دیا ماں باپ دے والے ہیں دعا میں کہا شہد دعا دیتے کہ اللہ نے بچہ دے تیشتی صاحب میں محفل سے بولتا سانا بیا تو تساں دعا کیتے اور میں کہا رہا ہے میرا کنڈا ہی کنی پہ کھول ہاں تو سی توڑا یہ بولو حرکت کرو حرکت ایچ برکت ہے آخو آخو میں علیہ نہیں کرانی ہے آخو درہ سبحان اللہ جیس محفل ایچ علیہ لی نہ ہو ساہی نس دیکھتے محفل مکمل نہیں ہوتی دب کے بولو سبحان اللہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ دی بارگا چلے چلنا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ پر مانی آنے جتن دا میرے بطن دنر میرا لالا آئے میں نو اپنے جسم چھو پینی پینی قشبوں میں دے خلےوں دہرے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرمانی آنے میرے نار سوہینیاں خود پانی لین جانی آنے خود دل سکت دیاں پانی برگیاں نے واپس ترجانی آنے میری باری آ دیئے میں خود قریب ہونیاں خود ویچوں پانی اچھل کے میرے قدمہ دے قریب آ جاندہ ہے حضرت شہیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرمانی آنے میں کی تکنیاں آسمان دا تے بدلیاں نے میرے دیر سایا کیتا ہویا ہے آپ فرمانی آنے میں جدر لنگنیاں جدر جانیاں جس محلے جس الار کے جس بستی وال جانیاں جدروں جدروں کی گزرنیاں کولوں کی خجر تے شجر میرے لالتے درود و سلام پڑھ دینے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرمانی آنے میں جس پتھر تے پیر رکھنیاں اوہ پتھر بھی مو مو ہو جاندہ آئے حدید شیدہ امینہ فرمانی آنے بلات دا ویلہ قریب 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 بلات دا ویلہ ہندرہ بلات دا پہلے بھی بات سنو مکہ دی بستی جنال ایک بستی مرو زہران مرو زہران اس علاقے دا نائے اس بستی دا نائے اوہ دا نام ایسے ایسے لوگ بڑی پوجہ کردے بڑی منت ہے ایسے لوگ بڑی قدر کردے ایسے لوگ ایسے لوگ عزتی نگانر بھینے ایسے کی کردے اہلِ کتاب ہے ایسے کی کردے سال بعد مکہیں ہوں دے مکہ دی پہاڑی دے چر جاندہ ہے مکہ میں لوکانوں کٹھیاں کر لیند آئے آندھے مکہ والے ہو اے ترپی بڑی آلائے ہیں اے ٹھیک بچہ پیدا ہونوالائے ہیں جیتی بجانا پوری دنیا دے نور دا اجالہ ہو جانا ہے اے لوگ کو ترپی بڑی آلائے ہیں لوگ آنکے کرنا کاری اختر باس بغدادی ساتھ وجہ چاہنا لوگ آنکے کرنا جنہ دے کرنا جندر بچے پیدا ہوں نے انہا لے کے ایس والدھور جانا جناب انہا لے کے ایس والدھور جانا اے اے سو جاکے کہنا اے اے بیک بچہ ہوئی ہے جدے تو تذکرے کارکیں ہیں جدو دو دنیا کائناہ دے مکہ دے اندر جنئے دو گھلا کر کے آنکے بیک بچہ ہوئی ہے اے 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 سنے پچھنا کچھوں آئے ہو ایسا نے پوچھ رہا کہا پتا نو پوچھ دے ہو ایسا نے کہنا تاری جاب اونے تھے پتا دے پوجھر والیاں دے بیڑے نہیں ہونا اونے دے مسلمان دے بیڑے ہونا اونے دے مسلمان دے بیڑے ہونا لاغویک میں کبھیرا صبح بچے پہدا ہونے کافرمال لے کے دو پاہ ٹیم ٹوٹ جونا دو پاہ ٹیم پیدا ہونے لے کے شاموں ٹوٹ جونا ایسا نے کہیا نو ملنا دے کہیا نو نہ ملنا دل کی تات ملیا دل کی تات نہ ملیا او درہ توجہ کرنا ہے کہیاں کافر کہنا ایسا کہا دے بچہ ہوئیے پچہ ہوئیے ایسا کہا دے بچہ ہوئیے اسی مات کے جی جا کے دعائی پاہنے آنگے لوگ کی جنابیں چارنگے ادھ تیرا خوبے کا ادھ میرا خوبے کا ایسے کہنا ترجعاو ہونے جو دو ہونے گیڑے پتنے کوئی اپنے آپ مودے پال زمین تے دیکھ جانے ایسے اللہ خوب اکبر کے بیرے نشانیاں دسریاں حضر حضورتی امی جان حضرت شہیدہ امینا فرمانیاں بلادہ دا بیلا بلکل قریب میں کی تکنیاں حضرت ماں خبہ خضرتی آسیہ حضرت ماں مریم اللہ اکبر قبیرہ خضرت حاجرہ امائیاں دہیاں بن کیا گئی حضرت سیدہ امینا فرمانیاں جنت بیچوں خورانیں بلکل مانویں آگئیانے بلادہ دا بیلا قریبے اوڑانے گل مانے میرے چاچ فیرے چکر لگانا شروع کر چھٹیا ہے نالے مینو ایک دودھا پیالا دیتا جیڑا شید نالوں میں زیادہ مٹھا ہے افرمانیاں خارج منی نور میرے بدنے پاک سے نور خارج ہویا اتنا نور خارج ہویا اتنا نور خارج ہویا میں بیٹھی مکہ دن در ملک شام دے محلات پہ کھٹا ہے بیٹھی مکہ دن در ملک شام دے محلات پہ کھٹا ہے نور خارج ہویا ہے حضورؐ امی جان فرما رہی ہیں نور حضورؐ امی جان فرما رہی ہیں اللہ علیہ مانا خالق اللہ ہو نوری حضورؐ فرما رہی ہیں اللہ نے شمد پہلے اپنے نور نعلوم ہے محمد نور نو بنا سواللہ قرآن فرما رہی ہے اللہ بھی فرما رہے ہیں نور حضور بھی فرما رہے ہیں نور حضور دیمی جان بھی فرما رہے ہیں نور تو ہوئے کیوں نہ نور نور ازلی چمکیا واہ بندے رہا ہو گیا نور ازلی چمکیا واہ بندے رہا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا حملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا حملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ بابا جی عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ فرماندر میں قائدر حضور دے ملا دے تو ہو گئی آپ فرماندر میں قابدہ تواپیا کرنا کیا floppa Spanahan은 جمع گوایا جنگے کائبان کؤ کائبانہ بابا جی جمع کیوں ناے žئے کائبانہ sát محمد دے ہوا ڈیوکبانہ بابا جی نے کائبانہ دhur Attention اس رئیے سخرے دستی سی لوکانہ بابا جی نے کائبانہ بجانہ 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 بانков د Намدر موت بلکی آپ فرمانے میں جلدی نالکار گیا جلدی نالکار پہنچیا تو میں نے اگر میری بہو آمینہ یعنی حضورتی امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ انہیں بابا جی مبارک ہوئے اللہ نے سانوں لال بڑا سناتا کیتا ہے بابا جی انہیں بہو آمینہ خیر مبارک اللہ اکبر کبھی رسد کے جاوان نالی خضرتی آمینہ نیا کھنم ہو گئی ایتر توجہ کرو یار اتھو بھنا چالدہ 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 اتھے ہوں گا اوہ جسم سے کوئی کپڑے دے مکھی بیندی تجھے ہو بھی بیندے ہو تجھے بیندے ہو کردہ کی ایتر میں حضورتی امی جان زکر پہ کرنا کہ زکر معمولی زکر پہ کرنا عظیم زکر پہ کرنا حضورتی امی جان خضرتی شہید آمینہ یارنیہ نے بابا جی مبارک ہوئے اللہ نے لال بڑا سونا تا کیتا ہے نالی خضرتی آمینہ نیا کا نم ہو لگ بیندی آنے عابدہ رکدہ رو لگ بیندی آنے بابا جی افضل مطلبانے نے ایک اخو آمینہ آمینہ آج دے خوشیاں دے مسررتا دا دنے آج روانیاں کیوں ہوں اے آمینہ آج دے اللہ دی نعمت آئیے سادے بیرے آج دے نانا روڑو حضرتی امینہ یارنیہ نے بابا جی نعمت دے اللہ نے عطا کی تیئے مگر سر تے میرے لال سر تے اے دے پاپ دا سایاں کوئی نہیں بابا جی جنادے سر تے پاپ دا سایاں ناغوے لوگ کونانو یتیمانے نے بابا جی آج امینہ میرے سر تے تاج حضرت عبداللہ دی یاد آگئی ہے کاش میرے سر تے تاج حضرت عبداللہ بھی ہوندے یعنی کہ نبی پاپ دے والدے گرامے بھی ہوندے اے بابا جی آج جو بھی یہ لال بیندے اے لوگ کونانو یتیمانے نے تے یتیمانوں تے لوگ کٹی سینے لانے سینے نال بھی نہیں لاندے پیار بھی نہیں کردے شفقت والا ہاتھ بھی نہیں رکھ دے ہوندے اونوی سے دیتی جاندی ہے اوڈنا پیار کیتا جاندے جی دے سر تے پاپ ہووے جی دے سر تے ماں دا سایاں ہووے اے لوگ کونانو باب دا سایاں سر تے ناغ ہووے دنیا دیا خوشیاں کا دوریاں رہ جاندے ہیں دنیا دے پروگرام ہاں دورے رہ جاندے ہیں اے لوگ کونانو جی دے سر تے پاپ دا سایاں ہووے اونو دنیا دی ہر خوشی نصیب ہوندی ہے اونو دنیا دا ہر پروگرام نصیب ہوندے ہیں اے پائے نا تالیوں یہ تیم پر یہ تیم ہوندے ہیں یہ تیم آنا تے لوگ پیار کٹ کر دینے ہیں اگلے دن نوجوان نے مینو ویڈیو دکھائی سوشل میڈیا تے ویڈیو بارے لوگ مینو ویڈیو دکھائی اندہ چیسٹی سا میں کہ دیا اندہ ویڈیو دیکھو میں ویڈیو دیکھیں پانچ ساتھ میند تے ویڈیو او دے اندر میں کی تکنا چار چھوٹیاں چھوٹیاں ننیا ننیا پچھیانے او نمی چوئے گونا دی بٹی بینے سردر بٹا بلے دی آئے اپنے اپنوں حیادہ پیکر بنایا ہے اے لوگوں بچیاں چھوٹیاں ننے سردر بٹا موجود ہے حیادہ پیکر بنایا ہے بچیاں چل دیاں جا رہی ہیں چل دیاں جا رہی ہیں چل دیاں چل دیاں کہ قبرستان آ جانے قبرستان اندر جا کے او بچیاں ایک قبرتے کھڑیاں ہو جانیانے ایک قبرتے کھڑیاں ہو جانیانے اے بابا ٹرکینا بابا جدہ نا ٹرکیان ہیں مامے مین میں ان گرچ پیراں نہیں مار دے اے یارو جدہ دیل دے سہارے ٹر جاویں جدہ ماں باپ ٹر جاویں پھر نیند راتے نہیں نا ہوں دیاں جدہ دیل دے جانی ٹر جاویں جدہ دیل دے سہارے ٹر جاویں پھر نیند راتے نہیں نا ہوں دیاں پھر دینا دے سر تو باب دا سایاں اٹھ جاویں بچیاں بھی چھوٹیاں گھومن بیر بھی نا گھاویں اللہ کو اکبر کبیرہ سجد گے جاماں اے قیناتا لیک جگہ تے بیٹھنا نصیب ہویا او تھے میں ایک شخص سے کول بیٹھیا اس شخص نے کرشی بچائی کرشی دے بیٹھ گیا اپنے بچے نو بلا لیا بچے دے یار نو بلا لیا اپنے بچے نا بڑا پیار کر ریا ہے او دروں نے دوسرے کاری صاحب آگے میں نے اس بچے دا نہیں سیلا اللہ کو اکبر کبیرہ کاری صاحب نے مامنا ماجرہ بیکیا کہ اس بچے نال بڑا پیار کیتا جا رہی ہے ان دوسرا بچہ جڑا بیک لیا ہے انہیں کو گلا شکوا شقائط نے کی تھی مگر کاری صاحب کہہ لگے ہاں جی جی دوسرا اپنے بچے نال کے پیار کر لیا ہے تیرے یار تیرا تیرے بچے دا یار ہے او دے سر تے باپ دا سایا کوئی نہیں میں نے نبی نے فرمایا ہے کہ دے سر تے باپ دا سایا نہ خوبے اس بچے دے سامنے اپنے بچے نار بھی پیار نار کرو کہ دے انہوں اپنے باپ دی یاد نہ آیا جاوے ہیں اے لوگ کو بچے پھر بچے ہی ہونے نے بچیاں پھر بچیاں ہی ہونے ہیں او چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں او چھوٹیاں جا کے کبھر تے کہہ رہی ہیں اے بابا تر گیاں ہے ناں اسی اپنی ماں نو آکھی آئے میں امام اسی پڑھنا چاہ نہیں آواں ماں نے آکھیا نہیں بچیوں میں دونوں پڑھا نہیں شک دی میرے کوئی اتنی طاقت کوئی نہیں سکت کوئی نہیں میں دونوں پڑھا سکا نہیں بچیاں باپ دے ہونے ہاں ہر آسرا موجود شی اونٹے میرے کوئر مان میں کوئی نہیں اے بابا ہشیوی معاشرے دے اندر دے اندر اچھی خواتین بننا چاہ نہیں آواں مگر باپ اللہ وقت پر کبیرا کبر دے اندر موجود ہے اے لوکو یتیمانا پیار کریا کرو یتیمانا سینے لیا کرو یتیمانا سینے لیا میرا رب بھی راجی ہوندائے میرے رب دانسول محمد بھی راجی ہوندائے نارے رسالت نارے اتحقیق نارے ہیداری تاجیدارہ ختم نبوات جتیم منال پیار کیتنے اللہ سو رکھتی ہونے کدھی خیال کیتا جگلی چکنیا گریب نے دکنے جتیم کدھی خیال کیتا جساڑی ملے چکنیا گریب بچیاں بچی بچی ہونے دیئے بخافر دیئے بچی بچی ہوئی ہونے دیئے دنیا قائدنیاب ہوتے ہر چیز دا نیم البدل ہے ماں پہ دا نیم البدل پہنے میں گجنال دیترکٹی اندر اکی دن پنچے اچھے بجے تھے بڑھا باپ ہے بابا جی دے کمر دا انہا نوی زیف سی سیکل چلاندہ ساندہ بڑھا باب میں کہا بابا جی چار بجے چھٹی ہو ظلم کردہ جب آنڈا پتر ظلم نہیں کردہ بے آپ میں کہا پھر چھوزی چھٹی کیوں نہیں کردہ گئے آنڈا پتر آٹھ بجے آئی دا چار بجے چھٹی ہو جاندی یہ تے چھے باجگے نے میں آبا ٹیم بیا لاندہ بابا جی تو آڈی عمری آبا ٹیم لاندی آنڈا ایک کوئی میری بچی ہے میں آدھے ہاتھ پی لے کرنا چاہنا بیر کو نہیں ماندہ آدھے سارا کو نہیں اور لوگوں باپ کے بڑھا بھی ہوئے آنڈا کیوں سیکل نہیں سی کھا سکتا باوجود ہے ستے بڑھا بھی ہوئے باپ پھر بھی اپنی بچی باس تے کس طرح نے آبا ٹیم لگا کے بلاد باست سے وقت پاس کر رہے ہیں یارو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام انہوں فرمایا سی موسیٰ گرہ سمت کیانا احتیاط نہ لانا قدم ٹکا ٹکا کیانا یادہ ہوئی موسیٰ ہوئی کو ہوئی تو رو ہوئی کرنا فرمایا موسیٰ ایسا اب کو جو ہی ہے مگر جی تو تُسیہ کے کروچا دینا تو آنڈی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی جو انہوں نے یہ رہی ایک دن دے میرے نبی کریم زارو قطار رو رہے سن فتح مکہ پڑھو نا نان مولا علی مولا ببکر مولا عثمان مولا مرتضی سارے سرکار دے گلام نازد حضور زارو قطار رو ہی جان رو ہی جان رو ہی جان صحابہ نے کچھ حضور عزیٰ پجا کیے رمایا میں نے اج میری ماں یادہ آنڈی باش میری ماں زلدہ ہونڈی میں رات اشاہ دی نماز پڑھا رہے ہونڈا آمینو ماں آواز مار دی میں نماز چھٹکے مار دی یادو ماں باپ عظیم نعمت اینہ دی قدر کرو جنہ دی شیرت باپ آئے نا تے ماں کو نہیں پلکے ماں میں نہیں جی رہے اس واسلے حدہ ماں پہ او دی حصد کرو ماں پہ او دی قدر کرو ہاں کچھ شریع کم ہو بے جنہ در ماں باپ پانوں سمجھ آ رہیے کہ شریعہ تو ہاتھ کے کم کرا رہے نا وہ کم ہے وگرنا ماں باپ دی عزت اگر میں بیان کرنا تو بڑا طویل موضوع ہو جانا توجہ فرمانا نبی کریم رفر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم در دادہ جانا در در دل مطرہ پاننا ہے آمینہ توسی آنڈی ہو یتیم ہے اے محمد یتیم نہیں ہے سبحان اللہ بولو ذرا محبت رہا سارے بولو سبحان اللہ فرمایا یتیم نہیں ہوں جی دو گالموں کے سینے نہ لاکے دور سبحان اللہ کہنا ہے سبحان اللہ بانجی واری سبحان اللہ سبحان اللہ جی دو گالموں کے ہوتوں کہنا ہے ان جیدے بندے سبحان اللہ نہ کی میں اوہدے پولا جانا ہے انہوں کھڑیا کر کے دعا ایک نوت سنیت نماز جنادہ دی اینڈ والی دعا سوارے سبحان اللہ بس بساری جانا ہے اس باس سے لیادہ کچھ یہ بانا کنی وار سبحان اللہ کہنی ہے اے اتھانی اموریاں کنی یا نے پانجی کل کیا مطا دے دن کلیان کنی چمر دیوں ہیں ازانہ کنی یا نے نمازہ کنی یا نے ہین تے کل کمنا دا صدقہ بخشی آ جانا ہے سبحان اللہ کنی واری پانج واری اس واسطے میں ملتان تقریر پہا کرنا بندہ کاری سب بھو تمہنو ملیا اندھا چشتی ساں میں کہتی اندھا سبحان اللہ بڑی بدہ آ چھڑی یہ میں کہے مران خانتی سر منگا ہی بدہ آئی اس واسطے میں سبحان اللہ بڑی تجھے لیلو تبدیلی دا مزا یہ انتو انہوں کبر دیا کننا تاک تبدیلی ہو یاد آپ کھوکے تجھے کہ کبر سکننے چاہیے اللہ اکبر کبیرہ اے تبدیلی اینا نا نہیں یہ انہیں ہونے ہونے تبدیلی ہونے ہونے جا کاریچ عشق مصطفیٰ اپنے بچے انہوں سکھاؤ محبت رسول سکھاؤ بچے انہوں قرآن پڑھنا سکھاؤ اگر میں بچے انہیں تربیہ دیا والی گل کرنے بھی موضوع ہے نا سال بعد بچہ ساڑھا فیلو بھر ماں نراز ہونے باپ نراز ہونے میرے سادی فیصہ ضائع کر چلی پہنا نہیں میرے سادی محنت ضائع کر چلی پران میری مشکت ضائع کر چلی بچے نے فجر نہیں پڑی زور نہیں پڑی بسر نہیں پڑی مغرب نہیں پڑی شاہ نہیں پڑی قرآن نہیں پڑی نہ مانے پچھے نہ پہنے پچھے نہ بینے پچھے نہ پیونے پچھے اللہ سکولو فیلو بچہ ساڑھا سارے پچھنے بچے نے ایک لفظ بچے کھڑا ہو گیا چشتی صاحب میں کہ دی میں توہٹے کل حضور دا فرمان سنیا کہ اللہ مقبول سواب عطا کر دا میں کہ بالکل حضور نے فرمایا میں صبح اٹھنا نماز پڑھنا تے میرا پیون نو مجھے اٹھی دا ہے میں آٹھ دے دے اٹھی دے جاڑا ہوں دا ہے میرا پیون میں اپنے چیرے دردیدار ہی نہیں کروانا تو میں آج دا سواب کے ہی لہوانا اور یارو اے حسنانی انگلہ نہیں اے رہنانی انگلہ نے اسی کیڑے پاسے پر کیڑے پاسے جا رہے ہیں دین تو دور ہو لبو تبدیلی دے مزے یہ دی وجہ ہے تبدیلی تے منگاہی تے رونا تے پٹنا پتا کیوں ہے اسی قرآن پڑھنا چھڑ دیتے ہیں جیڑا بندہ صدق دل دنال کاروچ علی علی کریت سیدہ زہرہ دلنگر کھائیوی کی تے پکائیوی میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا قیامت آسکت جو دے کاروچ ریزر بھی کمی نہیں آسکتا مزیدنا تو دور ہو گئے ہیں آلِ نبی اولادِ علی تو دور ہو گئے ہیں اس وقت سے لہتا تھوڑی جی توجہ کرو اگر میں بڑا طریق موضوع ہو جانا ہے ہون میں ہینڈ ڈالے پاسے جانا آخو درہ سبحان اللہ تو جیڑا بابا جی عبدالمطلب جیڑا دال مکے تو سینے دل آکے درکینیواری سبحان اللہ حضرت سیدنا جناب بابا جی عبدالمطلب نے آکھیا اے بہو آمینہ اے محمد یتیم نہیں اے تے یہ تیمہ دا والی بن کیایا ہے جیڑا بابا جی عبدالمطلب نے آکھیا اے بہو آمینہ من اللہ دی زیارت کروانا حضرت سیدان جیڑا بابا جی نے لال دی زیارت کروائی تھے تاجدار حضرت سلطان بہو آپ نے بڑے کمال دی گھسین درجمانے کر کے آکھا سکی تھی حضرت دی دارت یا فرمانے میں اے تن میرا اے چشین ماں ہو بے دے میں مرشد دیکھنا رہ جا ہونو نونو دے اے موڈ لکھی لکھی چشمیں ایک کھون آئی کی گھے جا ہون اتنا اٹھتے آ اے سن سب رگر نیاب اور کی دے ون بے جا ہو پور شید دادی دار اے با ہو پور شید دادی دار اے با ہو پور شید دادی موسیقی 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 بابا جی خیر ہے فرمایا میرا بھی آجے اسلام لیکے مروز و حران جانگا پرانگا بابا جی اندھر میں سرکان لیا نال گودوی چٹھایا سواری تے سوار ہوئے تو مروز و حران کو ریا تے اگے جیڑا راہب زنا ایس اچھ ہاتھ تے چڑھ کے میرے آوندہ انتظار پیاد کر بابا جی اندھر میں مینو گئے کے جلدی نہ تھلے آیا آکے دروالہ کھولے آندھر مالکو اگنگا وہ آوندہ قریبیاں نو سا رہے نو سادلیا نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا سچا سچا نبی بان کی آیا انا خاتم النبی دین لا نبی عبادی میں تو بعد کوئی نبی نہیں حضور نے ختم نبو ودہ اعلان کیتا تے کافر تڑ پٹھے بھائیمان تڑ پٹھے انہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے اندر حضرت امام اللہ مولانی نے فرمایا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تا پر نئی مندتنا منن بھائیمان نئی مندتنا منن منافق نئی مندتنا منن ہے سونیا علی تنو عجوی اللہ دا نبی تسریم کردے علی کا لبی تنو اللہ دا نبی تسریم کرے گا اللہ خورت میں قبیرہ سوالا کھدا مجمع صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیدہ بازو پھڑ لیا میرے نبی نے فرمایا مانے کونے دو مالا فالی جنو مالا حضور نے فرمایا حلمہ جیدہ جیدہ میں مالا ہی دا علی نے انگلی سینے لے رہا اچھی آبان جلہ تنوں لے رہا کے میں پڑھنی ہوں تیستہ جیدہ علی پاکدہ نام آوے علی دا نام لے نا عبادت یہ علی دا ذکر کرنے عبادت یہ اللہ خورت پر قبیرہ عبادت سمیں کے سینے درا کے زور اچھی آبان علی پاکدہ نا رہا حضور نے فرمایا غلامہ جیدہ جیدہ میں مالا ہی دا جیدہ میں مالا ہی دا جیدہ میں مالا ہی دا امید رینہ سکریا کریا بسی بسی ایسے گھل دی دو ہائی دے دے کے کہہ رہے میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی 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 میں دم دم کہنا سارا جگ میں نو میں نعرہ لانا میں نعرہ لانا میں نعرہ لانا علی آلی 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 موسیقی یا بھلا کنے دم دم کہنا علی 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 کامیروں کے سارا جک بینوں کامیروں کے سارا جک بینوں علی 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 عل آتھوی چمیہ کرو سانم پانجی بیٹر ماز کون پڑھان دے امام صاحب ساڑھے بچے نو کون قرآن کون پڑھان دے کسی گلنا کیوں نو کڑھنے آلی بولو سومی جنو کاروی چھوڑی کلو لیتر پہندے آبار مینہ ہونگا وہ آکے مولوشاہ دے ڈی پیو لکھاؤں وہ آکے مولوشاہ دے سکیو لکھاؤں مولوشاہ دے روپ پائے کارو کمزور ہونگا ہے وہ کاردہ تو ساکھ مولووی دلان دے انہوں نے بدا تینے میں کالے کی دے انہوں نے ملکتر ماننا ہے انہوں نے کالے کی دے انہوں نے ملکتر ماننا ہے چلو مولووی کو جنی کہنا ہے کہ جا کے کچھا کچھا میرے ملے بھی ہوتے ہیں مر گیا ہے زن سہینی کہنا ہے آرکے جان چھوٹی میننو نئے بھی مامرہ کیاسی ہوتے تھے میکنہ دس در آنڈا ہے بڑا تانکارد ہے مہاں کہا جا روزے نماز مہتر دکھ پڑھ گیا ہے جاؤ ہی دیکھا کار کیا ہے میں جا کر چاچینوں نے ملے پہ آب رہی ہیں وہ دی بیوی نے ملے چاچین ساڑھی جا کری ہے تو مہاں کہا چاچین یہ موت ساڑھیا سے مستیتے رکھی ہے یہ پترکیو ہے وجہ کی میں کہا ہے سرینہ موت ساڑھیا سے رکھی ہے چیشتی پترکیو ہے عنہ ناکتا ہے اپنے چھتے ہیں یہ جا کہ ہمسیح سے ہر کم دے آرہے ہیں اندہ ہے کہا رہا ہے عزت کو انی پھتر شدے مورا اندہ ہے چشتی چچی اندہ ہے چشتی گلے دے توں سے اسے کرنے پہا کہ عزت دے باقی کو نہیں اندھا آلہم دے درا جا اندھا آلہم دے جی تو گیا نا اشادی نماز کہا رہا ہے ان کو کہا رہا ہے دروازہ ہی نہ کھولیا دفاہ اوبار مرد آلے میں دینا نو چھیڑنے آتے ہیں انہوں نے بڑوہ مہ لہنے آتے تھے کی مرنے یا دفاہ اوبار جڑے تیرے یارنے سجلنے دفاہ یا علمان اور بکواہ ساتھ نہ لے بکنے تھے نہ لے چھیڑنے نہ لے انہوں نے عدب نہیں کرتا او کھا سکھا او کے پتر میر بانی کی تھی دروازہ کھولیا صبح فجر دی نماز ٹائمان دوائے میں تو ہنو کچھ نہیں ہے تو ساں ہی تو بہت کار نہیں جا اس بات سے تھوٹی جی میر بانی تسی کریا کرو اے گلنا اصل مالیہ نہیں کرو انہا لیا اے ناسر مزہ نہیں ہے نا ناسر مزہ نہیں بابیہ نا مولوی گلنا سانو ہنجدیاں کرنیاں ہنگیاں نہیں سارا کچھ ایسی کر سکنے مگر جیناں ممبر ہے نا ایداد تقدس پماننی ہونا چاہیے گلنا سانو ہنو ہنگیاں ہنگیاں سارا کچھ کر سکنے ہیں سارا کچھ لوگوں سے آ سکنے ہیں کیا سکنے ہیں الحمدلہ سارا کچھ کر سکنے ہیں مگر ممبر ہے رسول دا تقدس پماننی ہو اس وقت سے لیادا دادا واسطہ جی جارو تھوڑی جی میر بانی کریا کرو انہا چیزان گوھر کرو اپنے امام صاحب جاک چنے تے ہون منگائی ہوگئی ہے کہ تُسے بے کے جو ہر پاس منگائی ہوگئی ہر پاس منگائی ہوگئی مولوی شاہدی تنخواہ نہیں پاڑی ساتھ کیوں مولوی شاہدی نے نو سال لاکھے نبی پاک دہ دین پڑی آئے نو سال لاکھے نبی پاک دہ دین پڑی آئے تکھے کا دینے مارا کھا دیا نے تعلان کھا دیا نے انہوں پیسے نہیں ضرورت نہیں انہوں کی پیسے دا انہوں نے کوئی سانگرنا کوئی آنگرنا کوئی یارنا کوئی سجلنا کوئی پہننا کوئی پراہنا کدرے لینن کوئی دین مولویت صاحب تنخاہ نہیں بدنی چاہی جی تنخاہ ساڑھے لاکھے چھنا ہونڈ پیا پینٹی تے چاری دار ہوگئے ساڑھا بچہ ویسے کھلنا تھوڑی کی توجہ کرو کہ کوریاں نے کوری پوری بھی لینی چاہیی دی حضرت جی توڑے اس میں درامے کی یہ ایاز محمد ایاز آکھے کرو جدو میں نانو محمد ناغرور آکھے کرو محمد ایاز ایاز محمد ایاز صاحب توڑا اس میں گرامی کی باست عباس عباس صاحب توڑا جو بچہ ویس سال لاکھے کوئی گورنری سکھا ہوئے کتاباں پڑا ہوئے پہلی تنخاہ تے لگے ریپیہ ڈیڑھ لاکھ لگے گا کہ نہیں مولویت صاحب دس سال لاکھے ہوں تے پناہ سار تے دس زار تے بی زار تے غلامی رسول اللہ نعرہ مارا لگے مولویت صاحب پندرہ سال لاکھے ہوں تے دس سال لاکھے ہوں تے آکے مسللے دے ڈیوٹی کرن تے پورے ملیاریاں یا گناہ سنن تے پندرہ زہر بی دے سٹارٹ کرو تے غلامی رسول اللہ نعرہ مارا لگے ملیار شرم تے ہوئی چاہیے ہوں تے رہنے ہیں سارے پاسے میں نے مولویوں میں چک پہلا مولوی نظر آیا جنہیں اپنی انتدامیہ دی کوئی عزت والی گھلکی تھی مولوی آنے نے دعا پاس تے دعا کر جائیں ساری انتدامیہ مار جائیں پہلا ہے مولوی صاحب دس سہنے جنہا کہ میرا کام ٹھیک ٹھیک ہے میرے نہ محبت کر دیں اللہ تو انہوں خور عزت کرنے اللہ تو انہوں برما اے صرف میں اے کاری صاحب دے گھلنے پہ کردہ ہوں تجھے سارے دے سمال لے دیتے نہیں تقریبا جی تو پیچھوں میں بھی ہو نا اپنے علماء دے قدر کریا کرے نا علماء دے دستے بازو بنیا کرو اے گھلنہ دے عمل کرو تے تیسری گزارے سے بے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنی پہندہ ہاک نہ کھاؤ اپنی پہندہ ہاک نہ کھاؤ پہندہ ہاک دیتا کہ نہیں اللہ دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تینویں چاہیے دے مرد پہندو لو نہ کھو اللہ دی باہر دج رابطہ کر یا اللہ منویں دے اللہ نے دو عشد تیرے پہندو ایک کی ساتھ جرہ ایک کی ساتھ جرہ ایک کی ساتھ کھاؤ گے کھوننا ہے بے کہتا تو زلیلی آزم ہے شتانے آزم اپنی پہندہ کھا رہے ہیں پہندی زمین تے کبدا کھا رہے ہیں اور خدا دا واسطہ جے پہندہ اپنا کھایا کرو کاروچ مہمان آجاوے عزت دنگان اور بکھیا کرو موسیٰ علیہ وسلم نے جنابے والا موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ دی باہر کا چرس کی تھی مولا جیدو تم بندیوں کے راضی ہونے کی کارنا ہے اللہ فرمانا ہے میں بارش کا نزول کارنا ہے یا اللہ جیدو تمہیں زیادہ راضی ہونے پھر کی کارنا ہے اللہ فرمانا ہے میں چار بیٹیاں دا کرنا بچیاں ہوں نہ ہماری نہ پایا کرو اپنے آپ نے اے نا سمجھیا کرو بچیاں آگئے ساڑھے کار اور بچی آئیہ ریزن پت دے گا بچی آئیہ اللہ دیت رحمت آئیے تیرے کارویچر اچھا کئی سسا ایڈیاں شتانی آکستان والے کام کر دی ہیں انہیں بچی پیدا ہو بھئی ہے تکمینی ہے تمہیں دے بی بی ہیں تمہیں دے بی بی ہیں نا بندہ دے فیرہ حسنا کر کے وقت گزار دے پیو تے کئی سسا کئی چول جہان دی ہیں بچیاں پیدا ہوں دی ہیں انہوں نے گھلہ کر دی ہیں تو بچی کاروے چاہے اللہ دیت رحمت ہوں دی جی ریزن پت دے دا جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی باہر جاں چلس کی دی مولا جی تو دوستوں بھی زیادہ راضی ہوں پھر کی کرنا اللہ فرمائے میں چار بیٹیاں یا اللہ جی نہ تُس سب توں زیادہ راضی ہوں اللہ فرمائے میں پھر اوڈے کار مہمان ٹور دے میں پھر اوڈے کار ہے مہمان ٹو مہمان کاروچ ہوں دے رزق نال لے کے ہوں دے جی تو کاروچ ہو جاندہ ہے بلامہ مسیبتان پرشانیاں نال لے کے جاندہ ہے کاروچ مہمان آوے تو مسیبت نہ سمجھا کرو دل کھوڑ کے خدمت کریا کرو اللہ بھی راضی ہوں دے اللہ رسول بھی راضی ہوں دے تے میں چھوٹی چھوٹی تبلیغ کردھا رہا ہوں دے بڑی بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے کیونکہ میرے نال کاروچ سا بیٹھے نے اے بڑی محبت فرمان دے نے اے کمیشنل آفاس ہی چھو میں انہوں نے آج کارڈے کے لیے ہوں دے جس طرح پولیس آلے چھپا مار کے بندے نوں ریسٹ کر دے آج انہوں نے آسی ریسٹ کر کے لیے ہوں دے ہیں انہ کاروینی دس ہے تے انہوں نے بڑی محبت دے بڑی عقیدت نوں لائے نے تے محبت دا مظہرہ فرمایا ہے تے تی نمرہ میں سے بندہ پاس اندہ تے تسی الحمدللہ چھتی حاصل کی دیا تسی سارے پاس الحمدللہ اللہ تعالی زیادہ تعالی میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں دعا دے چڑی جے الحمدللہ میرے سفر دندر بھی آسانی ہو جائے گی میرے ماں باست دعا کریا جے اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر فرمائے مالدہ محترمانی قبرت اللہ تعداد بے شمار رحمد انزور فرمائے میرے باپ دی اللہ خیر فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ازادہ تعالیٰ سونا سنیا تسا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور برکت آتا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں ساری جنگی کسی دا مقاجنہ رکھے دو چار گلنہ نے انہ کے عمل کریا جے ان آخر تجری اوہ حدیث رہ گئی کر لیئے بیان کے رہن دے گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑے تھکے بیٹھے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے سارے ہاں علی لیلی کی تا تے میں دے ماشاء اللہ سونڈا رہا لیا بڑا اچھا سونڈ چلایا اللہ انہوں نے عزت عطا فرمائے تے میں چاہنا حافظ آپ جڑے رہنہ اے علی علی انجدی کران دینے کہ بندہ پھر بڑا بھی ہوئے تے وہ بھی جوان ہوئے اے نامی نہ کردہ ہوئے کہ میں ہاتھ رہی چکرے اے باز اللہ تے چکان دے بادسان ہے ماشاء اللہ ماسٹر آدمی نے وہ آخری حدیث پڑھ دینے تے پھر گلموں کا یہ تے مولا علی دے ہی ذکر تے گلموں کا نہیں ہے حج نہ سنوئے ہزارہ بولو سبحان علی یہ بھی کرنا ہے تے پھر پھر اس تو بعد آخر تے ایک دو شیر درو دو سلام دا عقید رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا کچھ نہ پڑو کچھ نہ کرو علی دا نا لہند رہو اللہ عبادتہ سو سبحان اللہ تے پھر ساری رات علی علی کریے اگر کنہ کو مزا آئے ہیں سبحان اللہ